بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیلیہ سے ہوں گے تو آج کی اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں یہ میں نے اپنی بھانجی کے لیے سی ہے فراغ آپ کو دکھاؤں گی فراغ سیتے ہوئے میرے ساتھ کیا کیا مسٹیک ہو بھی وہ ضرور دیکھئے گا اس میں یہاں پہ میں نے لیس لگائی ہے اور پھر میں نے اس میں بٹن لگا دیئے اور یہ بیلٹ اس لیے لگائی ہے کیونکہ میں یہاں سے یہ فراغ کھلی سیتی ہوں کیونکہ ماشاء اللہ اگلے سال بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو چیزیں نہیں آتی نیچے تو پھر بھی ہم لگا کے بڑا کر لیتے ہیں تو اس لیے یہاں سے یہ چیز بڑی ہونا تو وہ پھر بچوں کو آ جاتی ہے کیونکہ بچے تھوڑے صحت مند بھی ہو جاتے ہیں یا کچھ بھی ہے تو پھر اگلے سال بچوں کو چیز نہیں آتی ہمیشہ بچوں کی جب بھی چیز سی ہے نا تھوڑی بڑی سی نیچے یہ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بچے کم سے کم دو سیزن تو پہل لیا کریں اتنی محنت کر کے بندہ زیتا ہے تو بچے دو سیزن بھی نہ پہلیں یہ یہاں تک میرے پاس اتنا پیس تھا اس کے نیچے میں نے پھر یہ والا پیس لگا کر ڈیزائن بھی بنا دیا اور کر دیا میں ان کا ذرا اچھا لگے گا اس دفعہ میں نے اس کی فراگ میں بیلٹس بھی لگائیں ہیں کیونکہ لازٹ ٹائم میں نے بیلٹس نہیں لگائیں تھی تو فراگ کھولی تھی تو پھر بہن بولنے لگے کہ باجی وہ کافی زیادہ کھولی تھی اب یہ نیچے سے میں نے یہ بلی پکو کروا لیا کیونکہ یہ خود موڑ کے تو وہ سہی رہتا ہے لیکن یہ کہ یہ ذرا پکو کروا کے فراگ اچھی لگ جاتی ہے تو لازٹ ٹائم میں نے اپنی بیٹی کے فراگ میں کروای تھی تو ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی تھی تو اس دفعہ میں نے اپنی بھنجی کو اور اپنی بیٹی کو دونوں کو سیم کپڑے سی کے دیں کیونکہ میری بیٹی کے کپڑوں میں سے جو بچ جاتے ہیں تو وہ پھر میں اپنی بھنجی کو سی دیتے ہیں یہ اس کے پیچھے میں نے کارچ بٹن کروایا ہے اور یہ پیچھے سے ہے یہ پیچھے سے بھی یہ ولی میں نے ڈیزائن رکھتی ہے یہ میری بیٹی کی فراگ ہے اس کی فراگ میں نے امریلا والی سی ہے امریلا شیپ کی اور اس کے بٹن میں نے یہ رکھے کیونکہ یہ جو بڑے بچے ہوتے ہیں کہنا ہی نہیں مانتے اس کو بھی میں نے کہا کہ اس طرح ہمارے بٹن رکھتے ہیں تو بیٹا زیادہ اچھی لگتے ہیں لیکن اس نے میری بات نہیں سنی یہ اس کی یہ دیکھیں امریلا شیپ کی میں نے فراگ سی ہے اور اس کی فراگ پہ بھی نہ نیچے میں نے یہ ولی پیکو کروای ہے یہ ولی پیکو نہ پھر فراگ میں نہ نیچے یہ ماشاء اللہ بہت ہی اچھی لگتی ہے جب بچے پہنتے ہیں تو میں اکثر اس کی فراگ پہ نیچے یہی ولی پیکو کروایتی ہوں یہ دیکھیں ماشاء اللہ اس کا گھیر ہماریلا شیپ کا بہت ہی اچھا زیادہ ہے یہ دیکھیں کافی بڑا اس کا گھیر ہے ماشاء اللہ اس کا گھیر ہمارے کافی بڑا ہے اور یہ فراگ میں نے تھوڑی اس کی لمبی سی ہے خودو تو وہ اتنی لمبی نہیں ہے اس کو شوق پڑھا ہوتا ہے اور اچھا راگ صاف سا مگ lamamı لم ت schem others اور اس کی بازو میں لگای حضور گئی ہے یہ اِس کا پجاما ہے اس کے بھی پیچھے میں کاج پٹن کروا کر لے کے مال اِن اس کے بھی میں نے کاج بٹن کروائے اس دفعہ لوپ والا نہیں بھی نے کہہ اس کا جیسا دیزائن پتٹی حاصل ہو زیابہ некоторые لائیں اس کے بیٹ میں پٹی نہیں میں نے لگائی تھی اس کی بھی یہاں سے یہ میں نے کافی کھلی رکھی ہے تاکہ بچے پھاڑے نہ بس کپڑے ہٹے نہ تو پھر بچے دو سیزن تو پہنی لیتے ہیں یہ اس کا پجاما سی ہے میں نے کھلا رکھا ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور بچے نہ کپڑے پھاڑنے میں تو نہ ایکسپارٹ ہوتے ہیں یہ بھی میں نے اس میں لاسٹک نہیں نالی لاسٹک لینے گئی تھی لیکن لاسٹک خاتا موکی تھی کیونکہ وہ جو دوسری بھی لاسٹک ہوتے ہیں وہ مجھے پسند نہیں آتی اور اس میں لاسٹک سی ٹی بھی نہیں ہوتی یہ اس میں بھی نیچے میں نے لاسٹ لگا دی ہے پجامے میں پجاما تو چھوٹا ہے بلکہ وہ کہہ رہی ماما آپ نے چھوٹا سیدھی ہے میں نے کہا چھوٹا نہیں سی ہے کیونکہ پجاما تھوڑا سا بچوں کا نا شلوار جتنی ہو نا آپ سے تھوڑی چھوٹی رکھا کرے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بچے نا نیچے پاؤں میں اپنے چیز رولتے نہیں رہتے ہیں جس کو کہتے ہیں بچے چیز پاؤں میں رول رہے ہوتے ہو ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں یہ پجاما اس کا یہ پجاما اس کا وہ آج کل یہ ذرا سلائی میں مصروف ہوئی اس لئے بیزی ہوں تھوڑی سی یہ میری شرٹ ہے یہ نا بارڈر تھا کمیز کا وہ میں نے گلے کے سینٹر میں لگایا ہے اور میرے بٹن کافی چھوٹے آگئے ہیں بڑھے لانے چاہیے تھے لیکن اس وقت مجھے کوئی پسند نہیں آرہے تھے اور یہاں میں نے سائیڈوں پہ لیس لگا دیا اور یہ بازو تھی اور بازو کے آگے بھی تھوڑا سا بارڈر لگا دیا اور میں نے لیس لگا دی یہ دونوں بازو ہوگی گلہ میں نے اس کا گول ہی رکھا ہے گلہ سیپل ہی مجھے پسند آتا ہے اتنا نہیں ہوتا اور یہ کمیز کا جو فرنٹ ہے اس پہ میں نے ایک سائیڈ پہ بارڈر لگا کے لیس لگا دی ہے اور جو کمیز کا یہ بیک ہے وہ پیچھے سے سادہ ہے بس خالی لیس لگی رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی میں نے کرلی سٹچ کیونکہ گرمی آپ کو بتا ہے بہت زیادہ ہے تو یہ ہی تبہ ہلکے پھل کے لان کے اور کھلے کھلے ہی کپڑے پینے جائیں گے تو وہ ہی اچھا ہے اور دوسرے کپڑے پینے کا مزہ بھی نہیں آئے گا یہ میری شلوار ہے اس پہ پانچے پہ میں نے نیچے نہیں لگایا اور یہ یہاں پہ میں نے پلیٹس ڈال دیئیں اس پہ تین پلیٹس سیدھر ڈا لیا Energies اور پھر یہ پٹی لگایا ہے پھر پریٹس سیدھر ڈال لیاں اور پھر یہ پٹی لگا دیئے یہ دیکھیں میری شلوار کے پانچوں کا ڈیزائن یہ ہے تو اب آپ کو پتہ ہے بڑی ایڈانے والی ہے تو گرمی کتنی زیادہ ہے تو ہوا حال بے حال ہیں پسینوں پسینی ہیں تو اس لئے کھلے کھلے نرم نرم کپڑے جو لون کے ہم خود گھر میں سیتے ہیں یا کہلے سلواتے ہیں جن کو نہیں سینے ہاتے وہ دردنوں سے سلوائے لیں اٹھ سوکے بڑ لیکن یہ کہ بچوں کو بھی کوشش کیا کریں کہ گھر کے جو سیلے ہوئے یا سلوائے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں وہ پنایا کریں ریڈی میڈ جو ہوتے ہیں وہ میں نے دیکھا اس میں بچے کمفرٹیبل نہیں رہتے چاہے وہ بچہ ہے یا بچی ہے لیکن جو خود ہم نے کپڑے سلوائے ہوتے ہیں دردنوں سے وہ اس میں بچے کمفرٹیبل ماشاء اللہ رہتے ہیں تو یہ میری شلوار کا ڈزائن تھا تو یہ کمیز کا تو آپ بتائیے کہ آپ کو کون سے کپڑے زیادہ اچھے لگے اور کس کی اچھے لگے چھوٹی کی فراک اچھی لگی یا میری بیٹی کی امریلا شیپ کی فراک اچھی لگی یا میرے کپڑے اچھے لگے تو دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا تو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ